اسی طرح سے نماز میں نگاہ کہاں رکھی جائے بہت سے لوگ آنکھ بن کر کے نماز پڑھتے ہیں آنکھ بن کر کے نماز پڑھنا کتاب السنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آنکھ بن کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القعبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قعبہ میں اندر گئے مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْدِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا تو آپ نے اندر جا کے نماز پڑھی اور وہاں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ہٹی نہیں اس سے آگے نہیں گئی یہاں تک کہ آپ باہر آگے ہیں یعنی آپ نے جب نماز پڑھی تو نماز میں آپ نے اپنی نگاہ کہاں رکھی سجدے کی جگہ پر بعض لوگ مزید میں پوری طرف دیکھتے ہیں اور ان کی آکھیں بلکل جو ہے کار کے وائپر کی طرح چلتی رہتی ہے رائٹ لیفٹ کیا ہے یہ آپ نماز میں آپ کی نگاہ نیچی رہنا چاہیے آپ نماز میں پورا کیا کیا ہے پنکے کتنے ہیں سہی بات نہیں اچھی بات نہیں آپ تھوڑی دیر تو کنٹرول کرو اپنے آپ کو معلوم ہے آپ کی نگاہیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے بچپن سے تھوڑی دیر کیلئے تھوڑی دیر پانچ دس منٹ ہے کیا جا رہا ہے آپ کا اتنا کیوں آپ بے کنٹرول ہو رہے ہیں تو آپ نماز میں نگاہ کہاں رکھنا چاہیے سجدی کی جگہ پہ ہاں اتحیات میں اتحیات میں کہاں رکھیں گے انگلی پر اتحیات میں شاہد یہ اس کو سب بابا کہتے ہیں اس پر آپ کی اشارے پر آپ کی انگلی رہے گی تو یہ روایت ابن خزیمہ نے روایت کی ہے اس کو اور بیحقی میں اور حاکم میں یہ روایت موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اروال غلیل میں اس کو صحیح کہا ہے آپ دیکھیں آنکھ بند کرنے میں نقصان ہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سے جانے لگے آپ اس کو روک نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے حالانکہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے اگر آپ کے سامنے سے کوئی جانے لگے آپ اس کو کیا کریں روکیں تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ دھیان یعنی نماز میں لگنے کے لیے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے